وہ بھیڑ جیشری رام کا نعرہ لگاتے ہوئے وہاں تک آئی اس مسجد تک اور سب سے پہلے انہوں نے جو امام صاحب کا کمرہ تھا اس کمرے کے گیٹ وغیرہ کولر وغیرہ توڑ کر کے اندر گوسے پلاننگ تو یہ لوگ پہلے سے تھی اس مسجد کے خلاف اور مسجد میں جو لوگ تھے ان کے خلاف یہ اچانک بارہ بجے کے بعد ایسا ہوتا ہے اندر سے کھیج کر کے باہر نکال کر کے ان کو گولی ماری اور چاکوں سے ان کو پر حملہ کر کے ان کو شہید کیا ان کے سر میں بھی ڈنڈے سے چوٹ تھی پور پیچھے میرے والد ہیں والدہ ہیں بہنیں ہیں بھائی ہیں وہ سب دکھ میں ہیں ہم لوگ اور ابھی تک اللہ پاک صبر دے رہا ہے دھیرے دھیرے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں کی پولیس جن ظالموں نے میرے بھائی کو شہید کیا ہے ان لوگوں کو آرسٹ کرے اور ان کو قانونی کارروائی کے تحت ان کو پور پھانسی تک ہونٹھیں آپ نے اتنا نام بتائیے اور اس برک میں کے بارے میں بتائیے کہ کیا کچھ اس دن ہوا تھا اور کیا کیا ہوا پوری بات ہے میرا نام شادہ بنور ہے اکتیس اگست کا یہ معاملہ ہے رات کے بارہ بجے کا دن گرگاؤں میں کچھ نہیں تھا دو دن کی چھٹی کے بعد اکتیس اگست کو بھی میں بھی کام پہ نکلا تھا اور میں پورے دن اپنے کام پہ بیزی ہو کر کے رات کے دس بجے میں اپنے گھر پہنچا تھا تو ایسا کچھ نہیں تھا کیونکہ میں چاروں طرف گھوم کر کے مسجد کے آس پاس بھی گھوم کر کے میں نکلا تھا تو کبھی کہیں پہ کسی نے مجھے کچھ ٹوکا نہیں کچھ کیا نہیں تو میں رات میں دس بجے گھر پہنچا اور اس کے بعد ساڑھے گیارہ بجے میں نے اپنے بھائی کو فون کیا دوسرے دن ان کو سفر کرنا تھا بیہار کیلئے ان کا ٹکٹ تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ حالات وغیرہ وہاں کی کہ تمہارے آس پاس کی کیا حالات ہیں تو ان نے کہا سب ٹھیک ہے پولیس یہاں صبح سے ہی موجود ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم لوگ سکون سے سو رہے ہیں تو میں فون کٹ دیا پھر میں بھی سو گیا پھر دو بجے قریب میرے پاس فون آتا ہے کہ آپ ہسپیٹل آئیے آپ کے بھائی کے اوپر حملہ ہوا حملہ کرنے والی جو بھیڑ کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ وہ کیا کہہ رہی تھی کیا کہہ کر حملہ کیا جا رہا تھا اصل میں وہاں موجود نہیں تھا میں موجود رہتا تو وہاں تو بتاتا لیکن جو لوگ وہاں موجود تھے جو جو اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے وہ بھیڑ جشری رام کا نعرہ لگاتے ہوئے وہاں تک آئی اس مسجد تک اور سب سے پہلے انہوں نے جو امام صاحب کا کمرہ تھا اس قمرے کے گیٹ وغیرہ کولر وغیرہ توڑ کر کے اندر گو سے اور امام میرے بھائی کو نکال کر کے اندر سے خیچ کر کے باہر نکال کر کے ان کو گولی ماری اور چاکھوں سے ان کو پر حملہ کر کے ان کو شہید کیا ان کے سر میں بھی ڈنڈے سے چوٹ تھی پر پیچھے مہینے سے اس مزید میں امام تھا یہ بھی بتائیے کہ یہ ساری چیزیں ہوئیں اس وقت وہاں سی سی ٹی وی فوٹیج کو کھنگالنے کی کوشش ہوئی پولیس کے ذریعے یا نہیں اب تو وہ ساری چیزیں مجھے نہیں معلوم ہیں کہ کیا کر روایی ہوئی نہیں ہوئی بعد میں کیونکہ میں دوسرے دن ہی ان کی بوٹی لے کر کے آ گیا تھا اور سی سی ٹی وی فوٹیج تو تھی وہاں چاروں طرف سے کیمرے لگے ہوئے تھے مسجد کے اندر باہر تو ضرور وہ لوگ اس کے اندر آگئے ہوں گے اور وہ پولیس کے پاس ہوگی وہ ساری چیزیں تو ہم نے ہریانہ سرکار سے مانگ کیا ہے کہ جن ظالموں نے میرے بھائی کو شہید کیا ہے ان لوگ کو اریسٹ کروائے اور قانونی اس کے پلکریاں کے تحت ان کو فانسی کی سزا دے اور میرا جو معاوضہ بنتا ہے جتنا وہ مجھے پورا کا پورا عدا کرے اور بیہار سرکار سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ وہاں کا جو مجھے معاوضہ بنتا ہے وہ مجھے معاوضہ دے اور مجھے سرکاری نوکری کم سے کم مجھے چاہیے ہوئے کیوں مار دیا گیا کیا کوئی پہلے سے پلاننگ ہو رہی تھی اس کی بھنک آپ لوگوں کو لگے وہ یا اچانک سے بس انہوں کی انسا کے بعد گروگرام نہیں سکتا نہیں نہیں پلاننگ تو یہ لوگ یہ پہلے سے تھی اس مسجد کے خلاف اور مسجد میں جو لوگ تھے ان کے خلاف لیکن وہ پلاننگ اندرونی تھی باہر وہ کسی کو معلوم نہیں تھا سب کچھ سامانے تھا سب کچھ ٹھیک تھا سب کچھ اس دن تک لاسٹ نماز بھی ہوئی شاہ کی نماز سب اس وقت تک سب کچھ ٹھیک تھا یہ اچانک بارہ بجے کے بعد ایسا ہوتا ہے اور ایک بھیڑا آتی ہے وہیں پہ گاؤں میں تگڑا وہاں کی لوگ آتے ہیں اور وہ آ کر کے مسجد کے امام کو قتل کر دیتے ہیں میرے بھائی کو بلکل بلکل ہم تو دکھ میں ہیں ہی پوری طریقے سے میرے والد ہیں والدہ ہیں بہنیں ہیں بھائی ہیں وہ سب دکھ میں ہیں ہم لوگ ابھی تک اللہ پاک صبر دے رہا ہے دھیرے دھیرے انشاءاللہ موسیقی